السلام علیکم آج میں آپ کیلئے بہت ہی زبردست لذیذ کالے چنے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی دیار ہوتے ہیں اس کی گریوی بہت ہی مزیدار عام مزگ دیار ہوتی ہے کالے چنے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جسم میں خون پیدا کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس لئے ہمیں کالے چنے کا سالن وغیرہ اور چاٹ وغیرہ بنا کر کھانی چاہئے تو چلیے اس آسان سے ٹیسٹی سی ریسپی کو بناتی ہیں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیسی کالے چنے ہم نے لیے تقریباً آدھا کلو یہ ہم نے رات بھر کے لیے بھگو کے رکھ دیئے تھے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں آدھا چمچ کے قریب ہم نے اس میں کھانے کا سوڈا بھی ایڈ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور پھول جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل پھول گئے ہیں اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں اب ہم لیں گے پریشر ککر یہ آپ تلے میں بھی بنا سکتے ہیں اور پریشر ککر میں ہم یہ چنے پریشر ککر میں بنائیں گے جو ہم نے چنے رات بھر بھگو کے رکھ دیئے تھے وہ پانی کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے پریشر ککر میں یہ تقریباً دو گلاس کے قریب پانی اس میں مجود ہے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس ہم پانی اور ایڈ کریں گے ساتھ سے آٹھ لیسن کے جوے دو عدد ٹماٹر اور دو عدد ہم نے پیاز لیے ہیں دونوں ہم نے رفلی کٹنکا لیے ہیں اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے دو چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ ہلدی پاوڈر دو چمچ سرخ لال میرچ پاوڈر ایک چمچ نمک اچھے ٹیس اور فلیور کے لیے آدھا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر بھی ایڈ کریں گے ایک بار مکس کر لیں گے اب ہم پریشر ککر کو بند کر دیں گے تقریباً 20 سے 25 میٹ کے لیے آج ہم لو ٹو میڈیوم رکھیں گے تقریباً 25 میٹ گزر چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے کہ چنیں ہمارے گل چکے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے چنیں ہمارے گل چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے چنیں ہمارے گل گئے ہیں اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے ایک چمچ، ادرک پیسٹ ایک کپ ہم گھی یا اوئل کا ایڈ کریں گے اب ہم فلیم آن کر دیں گے اور اچھے طریقے سے بھونیں گے تب تک ہم بھونیں گے جب تک اوئل سیپرٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں اوئل سیپرٹ ہو گیا ہے بہت ہی اچھے سے ہم نے یہ گریوی والے چنیں بھون لیے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ کسوری میتھی ایڈ کریں گے ہاتھوں میں ہم مسل کر ڈالیں گے تاکہ بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جائے دو سے دھائی چمچ لیمن جوس ڈالیں گے واؤ زبادہ اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً ایک گلاس کی قریب بغیر پریشر لگائے ہم اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً پانس سے سات میٹھ تقریباً دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی گریوی امیزنگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست کتنی زبردست اس کی گریوی آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں چار سے پانچ حریمچیں ایڈ کریں گے ہر دنیا ایڈ کریں گے مکس کریں گے یہ آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی زبردست ٹیسٹی لا جواب کالے چینے کا سالن بن کر تیار ہے اس کی گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور گاڑی اور امیزنگ آئی ہے ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہارانے والی نئے ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھنکس ورمچنگ اللہ افیس